یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتو والسلام علیقا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ اسوالاتو والسلام علیقا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مدنی شہنل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لا جی آواؤ سے آزم مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے کہ بیڑے کہنا خدا سے آزم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلام سرور عطاری کے لواحقین سے تعذیت نگران شورا کے مدنی پھول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر اسلامی بھائیوں کو ماہِ عشقِ رسول فیضانِ جمالِ مصطفیٰ مسجد کی تعمیرات کے لیے کوششیں اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول مختلف پیارے پیارے دورانِ مدنی مذاکرہ سلسلہ علاوہ جمرہ تقریباً رات ساڑھے آٹھ بجے مدنی چینل پر براہ راست ٹلیکاست کیا جاتا ہے ان دنوں تو روزانہ چلکیاں دیکھئے مختصراً کھانا سہری آفیر سب کچھ دیکھئے ساتھ ساتھ پیارے باپا جان یہ جو مزارات پہ جا کے دھاگے بانتے ہیں تالے لگاتے ہیں اور جھولے میں جا کے بچے کو ڈال دیتے ہیں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں یہ جو دھاگے باندھنا یا یہ جھولے لاکہ رکھ دینا یا تالہ لگا دینا what is this یا ہے کیا تالہ کسی غریب کو دے تو تو بیچ کر کھائے گا دو چار سوروے گا تالہ لگا کر آ جاتے ہیں جم جاتا ہوگا سڑ جاتا ہوگا یا کھول کے وہ کوئی لے جاتا ہوگا اس کو اس طرح دھاگے بھی مفت نہیں آتا ہے وہ دھاگے اتنے باندھے کہ وہ اصل جالی کا حسن جو ہے وہ دھاگوں میں چھپ جائے تو اس طرح کی باتیں جو نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی ان سے بچنا چاہیے اگر بزرگوں کا فیض حاصل کرنا نا صحیح طریقہ بتا دوں بزرگان دین کے نقشے قدم پر چلنے کی ترکیب کر لیں تو فیض حساب ملے گا کہ آپ دوسروں کو بانٹیں گے ان بزرگوں نے پنج وقتہ نماز باجامات کے ساتھ ساتھ تحجد بھی پڑی اشراک چاشت افوابین پھر دین کی تبلیغ نیکی کی دعوت ان بزرگوں نے ہم کی خوب ریاضتیں عبادتیں کی ان کے کوئی لمغات ہماری طرح غفلت میں نہیں گزرتے تھے اللہ کی جاد میں گزرتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے کسی کو گالی نہیں نکالتے تھے بے جا کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے دنیا بھی دولت کے پیچھے خوار نہیں ہوتے تھے تو ہم سارے کام یوں کہہ لیجئے کہ بزرگوں کی ان سیرت کے خلاف کر رہے ہیں اور دھاگا مان دیا ہم جیسا عاشق کوئی نہیں تالہ ادھر جالی میں لگا دیا ہم جیسا کوئی عاشق نہیں لکڑی کا جھولا رکھا ہے جو سڑتا رہا سمجھے رنگ بھی خراب ہو گیا پھر اٹھا کر اس کو بینک دیتے ہوں گے ہم جیسا عاشقہ نے ہو لیا کوئی نہیں ایسا نہیں کریں اصل فیض ملے گا سیرت پر عمل کرنے سے بہت اچھا مدعگا تھا بہت اچھی باتیں سکھنے ملی سننے سکھنے ملی کچھ دعائیں سکھنے ملی مدنی فل اچھے ملے ہمیں تاکہ بندہ داری شریف پکے مدنی علیہ میں آیا اور اپنی اختلاع کی کوشش کریں دنیا کی اختلاع کی کوشش کریں بہت اچھا ماشاءاللہ آج کا مذاکرات اچھا لگیا اور انشاءاللہ آتے رہے ہیں آگے واسطے بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آج بابا کی نگری میں اساں نے بیٹھ کے پہلے دفعہ دیکھا ہے بہت پیارا لگا ہے دل لگیا بہت دل اچھا لگا ہے دل لہے ہر مذاکرات بہت اچھا ہوتا ہے اور کافی میں نے ٹینٹ کیے تو ماشاءاللہ بابا کی دیدار ہوتے ہیں اور مذاکرات جو جواب دیتے ہیں اس جواب کے الگی لطف ہوتا ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور بابا کی جارت ہوئی اور دل خوش ہوتا ہے دل مدینہ مدینہ ہو گیا اترے سنت باٹتا ہے اے میرے آتار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے آتار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے آتار تو ساری دلنہ کے کناروں سے صدا لگی بل چکا گیا عاشقوں کا پافلہ سالار تو اگلے سنت کے ساگی میں شہدار تو تو اتنے سنسٹ باٹتا ہے میرے اتار تو تو اتنے سنسٹ باٹتا ہے میرے اتار تو تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی دھرگر بل گیا تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی دھرگر بل گیا تو جہاں کے عاشقوں کی دھرگر بل گیا اتنے سنسٹ باٹتا ہے میرے اتار تو 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 اتنے سنسٹ باٹتا ہے موٹی ہوتی ہے یہ اس سے گزارہ چل جاتا ہے پورا دن لیکن اگر گھر جائیں تو گھر کی روٹی چپا دی ٹائپ ہوتی ہے بلکل مطلب پتلی ہوتی ہے تو کیا وہ ایک روٹی اگر ترکی بنا لی جائے تو دراصلہ اتنے سنسٹ باٹتا ہے تحریک جو بھی نے کوشش کی تھی ذہن دے نہیں اس سے اصل مقصود آدھی روٹی نہیں تھا اصل مقصود کم کھانا اگر بندہ ڈرڈر کر کھائے نہ بس تو وہ اس کے پیٹ کا کفل مدینہ لگ سکتا ہے شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مبلغ دعوت اسلامی غلام سرورات تاریخی انتقال پر ان کے لواحقین سے تعذیت فرمائی ایسال سواب کی مدنی التجا ہے سگ مدینہ الیاس قادری رضاوی عفیہ عنوہ کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے تاندلیاں والا ڈیویزن مشاورت کے نگران غلام سرورات تاریخی علیہ رحمت اللہ الباری کے سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افسوس میرا یہ مدنی بیٹا آج دنیا سے چل بسا میں آپ سب سے جو ان کے سوگوار ہیں ان کے بال بچوں سے ان کے امی ابو بھائی بہن جو بھی ہیں میں سب کے ساتھ تازیت کرتا ہوں اور سب کو سبر کی تلقین کرتا ہوں اے اللہ میرے پیارے مدنی بیٹے غلام سرور نگران شوران عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں پنجاب و دیگر علاقوں سے آنے والے اسلامی بھائیوں جامعات المدینہ کے طلبہ اور دیگر کو مدنی پھول انعیت فرمائے کیا مدنی پھول تھے سنئے آپ بھی بات سن سن کر جو کرتے ہیں نا یہ اپنی عزت کو دعوے لگاتے ہیں کبھی کسی سے بات اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس بات کی تحقیق اس سے خود نہ کر لی جائے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا یعنی جھوٹ کا وبال تحمت کا وبال اور بہتان کی تکلیف سے یہ بہت کم مشقت ہے کہ بندہ اس شخص کو رابطہ کر کے اسے بات کر لے دیکھیں میں بات کرنے کا آپ کو انداز بتا رہا ہوں کہ جب تک بات کی تصدیق نہ ہونا کسی کے بارے میں کرنی نہیں چاہیے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنے بات کو بگیر تصدیق کے آگے بیان کر دے ایک وفت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا حاضر ہونے کے بعد انہوں نے سلام نہیں کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا 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 آپ مسلمان ہیں انہوں نے کہا جی فرما پھر آپ نے سلام کیوں نہیں کیا تو یہ باہر گئے انہوں نے سلام کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا پہلے کیا بات کی یہاں موضوع کیا ہے کیا آپ مسلمان ہیں اگر مسلمان ہیں تو ان کو سلام کرنا چاہیے تھا آپ سلام کر کے کیوں نہیں آئے اگلا کہتے ہیں میں مسلمانی نہیں ہوں یا میں یہی نہیں ہوں ہم صحیح ہیں ہمارے بڑے سے غلطی نہیں ہونے چاہیے یہ تصور ہے ہم مسکرہ یا نہ مسکرہ ہے اس کو مسکرانا چاہیے ہم ملے یا نہ ملے اس کو ملنا چاہیے کیوں ہم ناراض ہو جائیں گے اگلا ناراض نہیں ہوگا اس نے دل گریوی رکھوایا ہوا ہے ہارڈ سپیشلس کے پر رکھوا ہے میرا دل لگو کبھی ضرورت بڑھ سکتی ہے دل تو کسی کا بھی ڈوٹ سکتا ہے خراب تو کسی کا بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کو خراب لگ سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں لگ سکتا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو محسوس خود کرنا ہے کہ یہاں میری ذمہ داری کیا تھی میری غلطی کیا تھی علمی حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جس چیز کی شریعت مذہمت نہ کرے نا اس کی مذہمت کرنا جہالت ہے جب شریعت میری مذہمت نہیں کرتی ہوا رہی ہو جب شریعت مجھے ملامت نہیں کرتی آپ کو انہوں تے مجھے ملامت کرنے والے ترقیب الگ چیز ہے آپ ترقیب دلائیں تو ہم اپنی بانڈری سے باہر نکلتے ہیں اور دوسروں کی حدود اور دوسروں کی بانڈری کو پیچانتے نہیں امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بڑا امان افرز واقع ہے ہم کو ہمارے استاذ صاحب سنایا کرتے تھے اور انہی 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 ٹوپکس پر سنایا کرتے تھے ایک شخص دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلا امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ لے سامنے جلوہ فرماتے انہوں نے اپنا تعریف کہا کہ میرا فلاں فلاں نام ہے حکم آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میں تو والدہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا رکیے اندر گئے امی جان کو ارشاد عرض کی امی جان فلاں فلاں شخص آیا کہتا ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں امی نے کہا بیٹا مجھے نکاح نہیں کرنا دروازے پہ گئے کہا کہ میری امی نکاح نہیں کرنا چاہتی جی ٹھیک ہے دروازہ بند ہو گیا اپنے ایسا آدمی تو پہلے مو توڑے گا میری ماں سے شادی کرے گا اپنا تو پہلے میری ماں سے شادی کرنے گا میرے مو پہ گا تو کس کو بولے بھائی آپ کی ماں سے شادی کرنے کے لیے پہلے پورے محلے میں بات کرے گا کہ مسجد میں اعلان کروائے گا محسن صاحب کو بولے گا اعلان کرو کہ فلاں کی ماں سے مجھے شادی کرنی ہے امام اعظم فقی تھے عالم تھے یہ جانتے تھے کہ اس کا حق ہے کہ میری ماں کو پرپوس کرے اس کو حق حاصل ہے شریعت تو اس کو اجازت دی ہے وہ حدود میں رہے کر کام کر رہا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی ماں تک اس کا پیغام پہنچا دوں میری ماں کو حق حاصلے کہ قبول کرے یا نہ کرے اور میں نے جا کر تو اس کو میری ماں کا پیغام پہنچا دیا بات ہتم ہو گئی یہ اسلام دین شریعت حدود قیودات حقوق ان کو جاننے والے لوگ تھے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول حرمدنی ماں کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ مناتے ہیں یا نہیں فضول باتوں سے بچنے کی خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں کیونکہ فضول باتیں کرتے کرتے انسان بارہا گناہوں بھری باتوں میں جا پڑتا ہے ضروری باتوں کے راوہ خاموش رہنے کی ترغیب کے سلسلے میں ذہن سازی کے لیے مکتبت المدینہ کا مطبوع دلچسپ اور ایمان افروز رسالہ خاموش شہزادہ یوم قفل مدینہ میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پڑھنے کی ترقیب کی جاتی ہے آئیے رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنے سننے کے مناظر آپ بھی دیکھئے اللہ ہمیں کہہ دے عطا قفل مدینہ اللہ ہمیں کہہ دے عطا قفل مدینہ ہر کے مسلمان لے لگا قفل مدینہ اللہ ہمیں کہہ دے عطا قفل مدینہ مدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے شخصیات مدنی حلقے میں رکنے شورا حاجی عبد الحبیب اتناری نے سنتوں بھرہ بیان فرمایا مجلس رابطہ کی تحت ہونے والا مدنی حلقہ پیش خدمت درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک بڑی پیاری روایت امیر المومنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہو الكریم سے روایت ہے اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سید سے بڑا ہے انار سے چھوٹا مکھن سے زیادہ نرم شہد سے بھی نیٹھا اور مشک سے زیادہ خوشمودار ہے کہ جنت کا ایک ایسا نرالہ پھل ہوگا اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی تنے سونے کے اور پتے زبرجت کے سبحان اللہ اور یہ پھل کون خواہ سکے گا فرمایا اس درخت کا پھل صرف وہی خواہ سکے گا جو سرکارِ والا طبار صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پا پڑھنے والا گویا جنت کا ایک پھل اسپیشلی درخت جو ہے اس کا پھل ہی اسے ملنا ہے جو کسرت کے ساتھ سرورِ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و کسرت سے پڑھتا ہے علماء کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں تو فرمایا جو روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں اگر دن بھر میں یہ معمول بنالیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہے اور یاد رہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی درود پاک تو تین سو تیرہ بار پڑھنے میں چند منٹی لگتے ہیں لیکن آپ نے سنا کہ جو کسرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے انہیں کیا آجر ملنا ہے تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے میں یہاں آیا اور مجھے لگا کہ مجھے یہ آنا چاہیے تھا بہت اچھا بہت اچھا روپرور پرگرام تھا جو باتیں بتائیں یہ وہ بلکل اگر ہم اپنے عمل کر لیں تو میں خیال میں ہمارے آجے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے تو میں چاہوں گا کہ ایسے پرگرام ہوتے رہے ہمارے یہ ملاد مند کے گیا اور منی چینل کے تمام میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نے یہاں کے تردیس پرگرام کیا بہت اچھی اور بہت اندہ اصلاحی یہاں پہ معلومات فرام کی اور منی چینل ایک ایسا چینل ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے فیملیوں کے لیے دیکھتے رہنا چاہیے اور اس کو انکریش کرنا چاہیے اس کی جتنی ترقی ہوگی جتنی یہ اچھا آگے بڑھے گا اتنی ہی ہمارے یہاں اصلاحات کے پرگرام آگے بڑھیں گے مدنی چینل ایک وحید چینل اسلامی چینل ہے جو پاکستان میں دن بہ دن پر ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں تمام اسلامی معلومات دیگر معلومات اسلامی ترقیقار اور زندگی کے گزارنے کے طریقے کھانے پینے کے طریقے انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے طریقے پیار محبت سے رہنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل میں میری فیملی مل کے آپس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور کافی معلومات حاصل ہوتی ہے خاص طور پر مدنی منی منیوں کے پرگرام وغیرہ سوال جواب جو حضرت صاحب کا جوابات دیتے ہیں سوالات کے ان سوابات کو سن کے کافی نالیج میں اضافہ ہوتا ہے عوضی سے ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کافی معلومات بچوں کو مجھے حاصل ہوتی ہے اور ماحول ہم نے اپنا بھی مکمل طور پر دعوت اسلامی کا دھر میں بنایا ہوا ہے آتو میرے بچے بھی دعوت اسلامی کے اندر ہی ہیں اور انشاءاللہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ میں بھی مکمل طور پر دعوت اسلامی کے روپ میں آج ہوں ہم مدنی چینل کے اور دعوت اسلامی کے جو بھائیوں کے بہت شکر گزار ہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی برگرام میں وہ کافی نیک دمناوں کے ساتھ ہوا کافی ساتھیوں نے خدمت کیا اور بہت اچھا موقع ہوا آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں میں مدنی انعامات پر عمل مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا بزریا انٹرنیٹ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے رکنے شورا حاجی محمد عمین اتاری نے ملیر بار ایسوسییشن باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس ججیز و بکلا کے تحت سنتوں بھرا اجتماع ہوا ملیر بار ایسوسییشن کے اہد داران سمیت اہم وکالانی شرکت فرمائی مدنی چینل کو اس موقع پر اپنے تاثرات بھی دیئے جو نیکی کدعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کدعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوس کو دعائے مدینہ میں دیتا ہوں سکو دعائے مدینہ مدنی چینل جو آپ کا ہے ماشاءاللہ اس میں سے کافی سارے عورتیں بچے بڑے اس میں سے بھی دینی باتیں دینی اصلاحات جو ہوتی ہے اوپن ٹی وی پہ اس میں بھی کافی سارے لوگ مستفیز ہوتے ہیں اور ہم شکر گزار رہا ہوں اور آپ کے آپ کے ٹیم کے اور مدنی ٹی وی کے محفل ملاد کی سلسل میں یہ پروگرام یہاں منعقد ہوا اس سے ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوا مدنی چینل بھی بہت زیادہ مفید چینل ہے اس سے بہت سے مسلمان مستفید ہو رہے ہیں اور یہ چینل چلنا چاہئے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو دن دونی رات چک نہیں ترقی دیں مجلے سے ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں نے جناہ ہسپتال باب المدینہ کراچری پاکستان میں مدنی مذاکرہ اشتماع کی دعوت دی آٹھ فروری کو مجلے سے ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گھر گھر بہار اسلامی بھائی آئے انہوں نے ہمارے میڈیکل سے تعلق انہوں نے دعوت دی ہے آٹھ فروری کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس میں موجود ہوں اور ماشاءاللہ یہ مدنی چینل بہت اچھا اسلام کیلئے اسلام کام کر رہا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت ماشاءاللہ اس مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے بہت مربانی آپ آئے اس دعوت کے حوالے سے جو حضرت مولانا علیاس قادری صاحب نے آٹھ فروری کو ارینج کی ہے ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس موقع پہ آ کے ہم بھی کچھ دین کے اسلام کے متعلق سیکھ سکیں حضور پاک کی سنتوں کے متعلق سن سکیں سیکھ سکیں پچھلے کوئی تیس سالوں سے یہاں پہ میلاد کا پروگرام ہوتا ہے لوگ صلات السلام پڑھتے ہیں باقیدہ اہندہ بھی آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں ہماری سپورٹ کیا کریں شرکت کیا کریں اور جہاں ہماری ضرورت ہو اس معاملے میں جو خدمت ہم کر سکتے ہم ضرور کریں گے مجلس نشر و اشاعت کے تحت پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا سے بابستہ صحافی زاہد الحق عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان کا دورہ آپ کو دکھاتے ہیں کچھ روز قبل مجلس کے اسلام بھائیوں نے انہیں اس دورے کی دعوت پیس کی تھی دورہ کنگیگید مدینہ 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 تاکر جران بذی سلام مازد دم عن جرام مقلات بدان مولا صاح ہی و سلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیمی ام هبات ریح من تلقائی کاریمات او او ماضر برق فر والمائی من اظام مولای صلی ہی و سلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیمی فما لعنیك این قل تکففا هماتا وما لقلبک این قل تستفیق یا همی مولای صلی ہی و سلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیمی ام هبات ریح من تلقائی کاریمی مولای صلی ہی و سلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیمی لولا الهوی لم تورق دمعا على طلال ولا آلقتا لذکر البانی والعالمی مولای صلی و سلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلیمی مقامی ہسپتال اسلام آباد کے آڈیٹوریم میں مجلسے ڈاکٹرز کے طاحت ہونے والے سنتوں باری اجتماع میں رکم شورا حاجی محمد عزر اتاری نے مادانی پھولوں سے ڈاکٹرز و ہسپتال کے عملے کو نوازا یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طعبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ہر گھڑی گھجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی گھجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش چین آئے نہ مجھے کو یاد طعبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر مختصر مدینی خبریں دیکھئے ایک ساتھ تیرا شکر مالا دیا مدینی ماخول تیرا شکر مالا دیا مدینی ماخول تیرا شکر مالا مجد خصوص اسلامی بھائی کے تحت مدین حلقہ حفظہ بات منجا پاکستان میں ہوا تیرا شکر مالا دیا مدینی ماخول مجلس مکتوبات و تعویزات اکتاریہ کے تحت زلہ سانگڑ باب الاسلام سن پاکستان کے غم خوری اجتما کے کچھ مناظر مجلس سے عشر و اعتراف گاؤں کے تحت سنت و بھرے اجتما میں کسانوں نے شرکت کی مرکز الاولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں مجلس درائے آمد و رفت کی تحت سنت و بھرہ اجتما مرکز الاولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا ڈرائیورز اور دیگر ٹرانسپورٹرز نے شرکت کی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب عطاہ دعوت اسلام کو近ір